دو بندی اگر گستخے رسول کعبے کے اندر تواف کرتا ہوا لبائک اللہمہ لبائک لبائک لہا شریکہ لکا لبائک کہتے ہوئے مر جائے جہنم میں جائے ایشک بیش سبحان ہے اور سنوی خدا نخواستہ رنڈی خانے پر مرے جنت میں جائے سبحان ہے بیش تو اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید آپ سب بلکل ٹھیک صحت مند و سلامت ہوں گے تو جب پھر سے سننے والے ہیں ہماری میٹھی میٹھی پیر پر ہرے بھرے لال پیلے حلوہ کھوروں کی خوش عجیب و غریب کہانیاں تو پیش ہیں پہلی کہانی گلا فار احمد نقشبندی کی زبانی اگر کوئی شخص بغیر وضوع بھی سرکار ہو سے پاک کا نام لے لیتا تو اپنی جگہ پہ جل جاتا تھا جل جاتا تھا احمد نقشبندی صاحب کے مطابق ان کے گوز کا نام جن کا اصلی نام شیخ عبدالقر جیلانی ہے ان کا نام کوئی بے وضوع لیتا تھا تو وہ جل جاتا تھا اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے جلتا تھا لیکن جل جاتا تھا اب ہم یہی کہانی سنیں گے لیکن سنیں گے لمبی لمبی پھیکنے والے آسیف رضا صاحب کی زبانی پہلے کے دور میں جو غوث عظم کا نام بغیر وضوع کے لیتے تھے اسی دن وہ مر جاتے تھے سمجھ رہے ہیں ان کی موت آ جاتی تھی آج کے دور میں جو بغیر وضوع غوث عظم کا نام لیتا ہے اس کے گھر میں غریبی آ جاتی ہے کیا آتی ہے زور سے بولو کیا آتی ہے جس کو فقیر لکیر کا فقیر بننا ہو وہ غوث عظم کا نام بے وضوع لے ماذا اللہ رب العالم دعا کرو ایسی نوبت ہمارے گھروں میں نہ آنے پائے لمبی لمبی پھینکنے والے آصر رضا صاحب کے مطابق ان کے غوث عظم کا نام جن کا اصلی نام شیخ عبدالکارج جیلانی ہے ان کا نام اگر کوئی بے وضوع لیتا تھا تو وہ شام تک مر جاتا تھا مطلب جلتا نہیں تھا لیکن آہستہ آہستہ شام تک مر ہی جاتا تھا اور اگر آج بھی ان کے غوث کا نام کوئی بے وضوع لے لے تو وہ پھر غریب ہو جاتا ہے فقیر ہو جاتا ہے مطلب اگر امبانی بھی آج غوث عظم کا نام چار پانچ بار بے وضوع لے لے تو پھر وہ شام تک آپ کو کسی سڑک پہ بھیک مانگتے مل جائے گا اب ہم پھر سے یہی کہانی سنیں گے لیکن سنیں گے امیل قادری کی زبانی غوث پاک کا حال یہ تھا کہ غوث پاک کا نام کوئی بے وضوع لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا کہ بے وضوع کا نام کوئی لے نہیں سکتا تھا لیکن رسول پاک نے وہایا عبدالقادر میری امت پر رحم کرو لوگ اس طرح سے نقصان اٹھائیں کہ ٹھیک ہے کہ اب نہیں مرے گا بے غسل اگر غسل بے غسل ناپاکی میں نام لے گا تو اب نہیں مرے گا لیکن صوفیہ اہل اللہ اب بھی کہتے ہیں اگر ناپاکی میں اب بھی کوئی غوث پاک کا نام لے تو کم سے کم اس کا اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ اس کا ایک بال ٹوٹ کر گر جاتا ہے امیل قادری صاحب کے مطابق ان کے غسل کا نام جو بے وضو لیتا تھا وہ مر جاتا تھا اور اگر آج کے دور میں ان کے غسل کا نام کوئی بے وضو لے لے تو کم سے کم اس کا ایک بال ٹوٹ کے گر جاتا ہے یہ جو انسان آپ دیکھ رہے ہیں اس کو دراؤک کے نام سے جانا جاتا ہے پہلے یہ کچھ ایسا دیکھتا تھا لیکن پھر اسے گلتی ہوئی اس نے امیل قادری کے غسل کا نام بے وضو لینا شروع کر دیا دیرے دیرے اس کے بال ٹوٹنے شروع ہو گئے اور آج یہ کچھ ایسا دیکھتا ہے تو دیکھا آپ نے لا پروہی کا نتیجہ میں نے مسائل میں اختلاف دیکھا ہے میں نے عقیدے میں اختلاف دیکھا ہے لیکن پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ کہانیوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان کے گوث عظم کا نام جن کا اصلی نام شیخ عبدالکر جیلانی ہے ان کا نام لینے سے بندہ جل جاتا تھا یا پھر وہ دیرے دیرے شام تک مر جاتا تھا یا پھر ان کا نام آج لینے سے آج کے دور میں لینے سے بندے کا بال ٹوٹے گرتا ہے وہ ٹکلا ہوتا ہے یا پھر وہ بندہ گریب ہو جاتا ہے یا پھر بال ٹوٹنے کے بعد ٹکلا ہونے کے بعد وہ بندہ گریب ہو جاتا ہے یا پھر وہ پہلے گریب ہوتا ہے اس کے بعد ٹکلا ہوتا ہے ان کو یہ مسئلہ حل کر لینا چاہیے اب میں ان تینوں سے التجا کرتا ہوں کہ یہ تینوں حلوے کی دیکھ کے سامنے بیٹھ جائے اور پھر وہاں پر ڈسکس کر لے کہ کیا گاؤس کا نام لینے سے ان کے گاؤس کا نام لینے سے بندہ جل جاتا تھا یا پھر مر جاتا تھا یا آج کے دور میں ان کے گاؤس کا نام لینے سے بال ٹوٹتے ہیں یا پھر انسان گریب ہو جاتا ہے میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ان کے گاؤس کا نام ایک لاکھ بار بھی بے وضو لے لے تو میرے بھائی آپ کا ایک بال بھی ٹوٹ کے نہیں گریے گا اور نہ ہی آپ گریب ہوں گے جہاں پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے گاؤس کا نام بے وضو لینے سے بال ٹوٹ کے گرتے ہیں انسان کا نقصان ہوتا ہے یا پھر وہ گریب ہو جاتا ہے وہی پر یہ لوگ کہتے ہیں مانتے ہیں کہ اللہ کا نام بے وضو لیا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے وضو لیا جا سکتا ہے قرآن شریف کی تلاوت بے وضو کی جا سکتی ہے یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر انسان پر گسل فرض ہو تب بھی وہ ذکر آزگار کر سکتا ہے اور ذکر آزگار میں اللہ کا نام آئے گا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا ہی یہ لوگ کہیں کہ بھائی تم تو بد مذہب ہو ہم تمہاری بات کیوں مانے تو میرے بھائی آپ خود اپنے مذہبی عالم مذہبی مفتی جناب اکمل رضا سے سن لیجئے یہ تذبیحات پڑھنے کے لئے تو با وضو ہنا لازم ہی نہیں ہے آپ بلا وضو بھی پڑھ سکتی ہیں دروشی فیض ذکر الہی ہے حتیٰ کہ قرآن پاک پڑھنے کے لئے چھوے بغیر وضو کوئی لازم نہیں ہوتا یہ بھائی نے فرمایا کہ کیا حالت جنابت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یا کھانا پینا جائز ہے دیکھیں قرآن پاک کو قرآن کی نیت سے اس حالت میں پڑھنا منع ہوتا ہے باقی قرآن کی وہ دعائیں جو ہم بطور دعا پڑھتے ہیں یا تمام اذکار الہیہ جن میں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یا درود پاک کلی کرنے کے بعد حالت جنابت میں بھی پڑھنا بلکل جائز ہے اب جہاں پر ذکر و اذکار کیا جائے وہاں پر اللہ کا نام آئے گا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا ہی جہاں پر تلاوت کی جائے گی وہاں پر اللہ کا نام آئے گا ہی ان کے نبی کا نام آئے گا ہی اگر بے وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا سکتا ہے اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے تو گوز کا نام کیوں نہیں لیا جا سکتا آج تک کوئی بے وضو اللہ کا نام لینے سے نہیں جلا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے نہیں جلا ہے تو میرے بھائی آپ کے گوز کے نام میں اتنی کیا بات ہیں اگر بے وضو آج بھی اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا سکتا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا کوئی گناہ نہیں ہوتا یا بال ٹوٹ کے نہیں گرتے یا پھر انسان گریب نہیں ہوتا تو میرے بھائی آپ کے گوز کے نام میں ایسی کیا بات ہیں کہ ان کا نام بے وضو نہیں لیا جا سکتا خیر ہم چلتے ہیں اگلی کہانی کی طرف ابھی میرے گوز سجدنا گوز سکلین کی ولادت نہیں ہوئی ہے سرکار ابتکران صلی اللہ علیہ وسلم میراک پر تشریف لے گئے میرے سرکار نے وہاں ایک جوان کو دیکھا جہاں عام فرشتوں کے پر تھک چکے تھے اس جوان کو دیکھ کر میرے آپ علیہ السلام نے واجب فرمایا وہ جوان قریب آ کر سلام کرتا ہے اور اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے میرے مصطفیٰ اس کی گردن پر قدم رکھتے ہیں اور اوپر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں اپنے اللہ سے پوچھتے ہیں مولا جہاں عام فرشتوں کے پر تھک گئے وہاں یہ نوجوان کون ہے کیسے آیا ارشاد و محبوب یہ تیری اولاد میں میرا ایک بندہ ہے اس کا نام عبدالقادر ہے جو اشان ہم نے تجھے نبیوں میں عطا کی ہے وہ اشان ہم نے اس کو ولیوں میں عطا کی ہے میرے رسول نے یہ سنا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رس کرتے ہیں مولا اس نے اپنا قدم اس نے میرا قدم اپنی گردن پر لیا اس نے میرا قدم اپنی گردن پر لیا میری امت کے قیامت تک کے ولی اس کے قدم کو اپنی گردن پر لیا یہاں پر پھر سے ہمارے میٹھے میٹھے پیل پر ہرے بڑے لال پیلے کہانی باز ہلوہ کھور ہمیشہ چھیکنے چلانے والے ہمیشہ گلا فارنے والے امین القاضی نے پھر سے روٹیوں اور بوٹیوں کے لیے نظر و نیاز کے لیے توفہ تاہف کے لیے اور اپنی جھوٹی عزتیں کروانے کے لیے پھر سے جھوٹی حدیث بیان کی ہے ممبر پر بیٹھ کر جھوٹی حدیث بیان کی ہیں دراصل ایسی کوئی حدیث کسی بھی حدیث کی کتاب میں موجود ہی نہیں ہے بلکل نہیں ہے ایسی کوئی حدیث موجود ہی نہیں نہ صحیح نہ ضعیف حدیث کی کسی کتاب میں یہ حدیث موجود نہیں ہے ہو سکتا ہے ان کے کسی بابے نے اپنی کسی کتاب میں یہ جھوٹی حدیث لکھ دی ہو لیکن ایسی کوئی حدیث کسی بھی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے حدیثِ گھڑتے ہیں ان کے متعلق ہالانکہ شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ کے ولی تھے اور ان کا ان کہانیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے ایسی کوئی کہانی ایسی کوئی جھوٹی حدیثِ بیان نہیں کی ہے یہ تو ان لوگوں نے حلوے کے لیے نظر و نیاز کے لیے توفع طائف کے لیے اور اپنے جھوٹی عزتیں کروانے کے لیے اور مال دولت کے لیے یہ کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں اور ان کہانیوں کا شیخ عقار جیلانی سے کوئی تعلق نہیں ہے کھر چلتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف ہاں گی رڈی ان لوگوں نے سوچا کہ سارے دھندے آن لائن ہو رہے سارے کاربار آن لائن ہو رہے کیوں نہ ہم بھی اپنا دھندہ آن لائن کر لے تو اب ان لوگوں نے شروع کر دی ہیں آن لائن کبر پرستی جی ہاں آن لائن کبر پرستی آن لائن کبر پرستی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مزار پر جانی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں جو مزار کے گدی نشین ہوتے ہیں تو وہ آپ کی طرف سے چادر چڑھائیں گے اور آپ کی طرف سے دھاگے باندیں گے حالانکہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ واقعی وہ لوگ آپ کی طرف سے چادر چڑھائے یا پھر آپ کی طرف سے دھاگے باندیں مطلب بے اوقوفی کی حد ہوتی ہے انسان اتنا بے اوقوف کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ کو مدد چاہیے تو ایک کام کرو ڈریکٹ چلے جاؤ مسجد اور وہاں پر اللہ سے مدد مانگو کیونکہ جس پیر کی مزار پر آپ مانگ رہے جس پیر سے مانگ رہے وہ بھی اللہ سے ہی مدد مانگا کرتے تھے تو میرے بھائی آپ کو مزار پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ڈریکٹ مسجد چلے جاؤ اور وہاں پر آپ کو کوئی چادر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر آپ کو کوئی دھاگہ باننے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا کام اللہ فری میں ہی کر دے گا اور اگر آپ مسجد نہیں جا سکتے تو میرے بھائی گھر میں بیٹھ کے ہی اللہ سے مانگو کیونکہ اللہ سب کی سنتا ہے اور ہر جگہ سے سنتا ہے تو میرے بھائی یہ مزار پہ جانے کی ضرورت ہے کیا یار اللہ سے مانگو نہ اور اگر آپ کو اللہ کی راہ میں خرش کرنا ہے تو ایک کام کرو کسی فقیر کو کھانا کھلا دو یا پھر کسی گریب کی بیٹی کو کپڑے پہنا دو اگر آپ کو چادر ہی چڑھانی ہے تو میرے بھائی ان سردیوں کی راتوں میں کوئی دیکھو جس کے پاس کپڑے نہ ہو جس کے پاس چادر نہ ہو تو میرے بھائی اس کو چادر دے دو یقین کرو فقیر کی دعا عرش تک جاتی ہیں مظلوم کی دعا عرش تک جاتی ہیں بھائی مردے پہ چادر چڑھانے سے کبر پہ چادر چڑھانے سے اچھا ہے کہ آپ کسی زندہ انسان پہ چادر چڑھائے تاکہ وہ گرمی حاصل کرے ان سردیوں کی راتوں میں تاکہ وہ چادر اس کے کام آئے میرے بھائی کبروں پہ چادر کیوں چڑھا رہے کیونکہ کبر والے جو ہوتے ان کو نہیں معلوم کہ ہماری کبر پہ کون چادر چڑھا رہا ہے ان کو نہیں معلوم کہ ہمارے کبر پہ کون دھاگے باندھ رہا ہے میرے بھائی وہاں پہ چادر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ مزار پہ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں بکاری ملتے ہیں وہ آپ سے مدد مانگتے ہیں اس پیر سے نہیں مانگتے ہیں آپ سے مدد مانگتے ہیں آپ سے پیسے مانگتے ہیں اگر وہاں پر مدد ہوتی ان مزارہ پر مدد ہوتی تو میرے بھائی جو وہاں 24 گھنٹے بیٹھتے ہیں فقیر سب سے زیادہ امیر آج وہی ہوتے خیر آج کی ویڈیو یہی تک تھی اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں چلن کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور میری دوسری چینل بھی ہیں جس کا میں نے لنک کومنٹ بکس میں دے رکھا ہے آپ اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں السلام علیکم